بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی میرے ساتھ موجود ہے عبید بھٹی بٹی صاحب آج آپ نے ایک ٹویٹ کی ٹویٹر کے اوپر ایک سینئر اینکر پرسن سے مطلق جو آج کل ایسپریس نیوز میں ہوتے اور ایک پروگرام کر رہے ہیں سٹیس ٹینڈر کے نام سے کچھ قتل کا واقعہ ہوا تھا ایسا ویسا یہ سین کیا ہے اب رحمان افزر کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو پتا ہے مجھے تو پتا ہے کہوں نے لیکن مجھے بھی یقین نہیں آرہا کہ ایسا واقعہ رحمان افزر جیسا معصوم انسان خوبصورت دیکھنے گنا والا احسان تر سکتا ہے کہ ایک بندے کو قتل کیا گیا ٹویٹ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں باقی بٹی صاحب بتایا کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ہم لیٹ ہوگے چھ سات دن سے ہم نے ویڈیوز نہیں بنائی اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے سٹوڈیو بند رہا تھا تو اس پہ کام ہو رہا تھا ابھی بھی کچھ کام باقی ہے شاید آر ڈیو میں آپ کو پرابلم محسوس ہو تو اس کے لئے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں باقی سٹوری پر آتے ہیں بڑی صاحب کیا ہوا تھا یہ دوہزار بارہ گیار آگا واقعہ جو آپ نے ٹویٹ کیا اور اب چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں کافی لوگ بحث کر رہے ہیں کچھ لوگ لنک مانگ رہے ہیں تو بتائیں رائے ویڈیوز کو بنیان جی طور پر میں نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک نئی کمپین چلی ہوئی ہے گورنمنٹ کے خلاف اور بہت ساری چیزوں کے خلاف تو اس پہ ازادی صحافت کا شور مچایا جا رہا تھا کہ جی صحافت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے بولنے نہیں دیا جاتا جو حقائق ہے وہ بیان نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو میں نے پھر اس پہ یہ ٹویٹ اس لئے کی کہ جو صحافی ہیں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ازادی صحافت ازادی صحافت تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا اور عوام سے پوچھنے کا میں نے سوالی انداز میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو ایسے انکر کا پتہ ہے کہ جو مرڈر کیس کے اندر نامزد ملزم تھا اور پورا اس کا واقعہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ تھانہ ڈیفنس کے اندر موجود ہے کہ کس طرح وہ انکر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے ایک خاتون گاڑی پہ جا رہی ہیں ان کے گاڑی کو جا کے روکا جاتا ہے دو گاڑیوں پہ اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور پھر وہ جو خاتون کے ساتھ مر تھا اس نے فون کیا وہاں پہ ان کی فیملی آتی ہے اور جب فیملی آتی ہے تو معاملہ جو ہے وہ بحث اور تقرار سے بڑھ کے لڑائی جگڑے پہ پہنچتا ہے تو اسی اصناع میں یہ جو میڈیا کے لوگ تھے جن میں دو پروڈیوسرز تھے رحمان عظر کے اپنے پروڈیوسرز تھے مرلیب ظاہر ہے دوست ہوں گے اس وقت رحمان عظر ایکسپریس میں تھے اس وقت وہ دنیا نیوز میں تھے دنیا نیوز میں تھے تو ان کے جو پروڈیوسرز آتھ تھے یہ دو گاڑیوں پہ تھے لوگ انہوں نے اس کے اندر سے بیس بال جو بیٹ ہوتا ہے وہ تکالا ہے اور اس سے ان کو مرنے کی کوشش کی ہے وہ جو فیملی تھی ان کا جو درائیور یا ملازم تھا وہ آگے ہوا ہے اپنے مالک کو بچانے کے لئے تو وہ بیس بال کا جو بیٹ تھا وہ اس کے سر میں لگا جس سے اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی وہ سردی زخمی ہو گیا اور وہیں پہ گر گیا اچھا ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس زخمی کو اسپتال بھی لے کے نہیں جانے دیا جس کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی بات ازام معاملہ جب رفع دفع ہوا تو وہ لوگ اس کو اسپتال لے کے گئے تو ڈاکٹرز کے بقول کہ اگر اس کو پہلے لائے جاتا تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی یعنی ایک انسان جو ہے وہ قتل ہو گیا ایک لڑکی کے معاملے میں کہ ایک لڑکی کو صحافیوں نے رکھنے کی کوشش کی اور ان میں ایک بہت بڑا نام ہے آج کل انکسینئر انکر جنرلسٹ ہیں اور بڑا ان کا ایک اپنا حساب کتاب ہے ٹوٹر پہ فیس بک پہ ایکسپریس پہ وہ پروگرام کر رہے ہیں سینٹر سٹیج وکلہ بلکل اور ان کے جو ساتھ لڑکے تھے وہ بھی پروڈیوسرز تھے بلکل اب بات اس میں یہ ہے میرا بنیادی مقصد یہ تھا وہ سوال لوگوں سے پوچھنے کا کہ ہر کسی کو پتا ہے شاروخ جتوئی کا بلکل پتا ہے اور جس کو اس نے قتل کیا تھا شازیب لڑکا اور وہ معاملہ کیا تھا یہی لڑکی کا کہ شازیب کی بہن کو شاروخ جتوئی وہ جو فیوڈل لڑ کا بیٹا ہے اس نے چھہرا وہ تنگ کر رہا تھا اور اس نے منع کیا جس کی وجہ سے انہوں نے شازیب کو قتل کر دیا بلکل ایسا حالانکہ شازیب کی جو اپنی فیملی تھی وہ بھی اچھی خاصی سٹرونگ تھی اس کا باپ پولیس افسر تھا بلکل لیکن سب نے دیکھا کہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا لیکن جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جو اس سے کم طاقتور ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے اور یہ معاملہ سیٹل ہوا فائنلی وہ لوگ ملک کی چھوڑ گئے اس پہ ڈیل ہوئی دیئت ہوئی جو بھی ہوا لیکن ہر بندے بندے کو تقریبا شاروخ جتوئی کا پتہ ہے اب جس سے بھی پوچھ لیں سب کو پتہ ہے اور یہ واقعہ دوہزار باراک ہے شاروخ جتوئی والا سب کو پتہ ہے میڈیا نے ہائپ کریئٹ کی بنائی لیکن جو میڈیا کے اپنے بندے ہیں ریمان عزر اور ان کے ساتھ جو پڑیوسر تھا زیگاں عباس اور اس کے لاوزی شان کس کو پتہ ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں جو کہ میڈیا میں ہی رہتا ہوں میں تین چار سال سے وابستا ہوں میڈیا سے اس سے پہلے بھی اخبارات پڑتے تھے لیکن کوئی اتھا پتہ ہی نہیں یہی میرا سوال تھا نا کہ بھئی میڈیا لوگوں کو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میڈیا کس طرح سیلیکٹیو ریپورٹنگ کرتا ہے کس طرح اپنے ایجنڈے کے لیے اور اپنے جو فائدہ نقصان ہیں ان کو دیکھ کے چلتا ہے کہ عبام کو کیا پہنچانا ہے کیا نہیں بتانا اور یہ ایک سٹوری ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری سٹوریز ہیں سافیوں کی ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ لوگ سنیں تو وہ کہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن لوگ پھر بھی تو سن رہے ہیں ان کو ان کا ویور ہے اب لوگ سنتے ہیں ظاہر ہے سن سکتے ہیں لیکن لوگوں کو اٹلیس پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے ٹویٹ کیا فیس بک پہ پوز کی تو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یار یہ بندہ ہو سکتا ہے ایسا مطلب پہلے تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ میں غسلہ نہیں ہے اچھا کچھ لوگ سمجھ رہتے ہیں آپ رحمان ڈکیت کی بات کر رہے ہیں جن کے انکاؤنٹر ہو گیا رحمان ڈکیت تو نام کے ساتھ ڈکیت لگا ہے باقی مطلب میں نے لوگوں سے جب پوچھا تو بہت ساتھ نے مجھے تاننا ہے جو دینے کا انداز ہوتا ہے اس میں کہا کہ آپ بھی نام نہیں لے سکتے باقی صافیوں کی طرح تو ایسے نہ کریں کہ ہمیں بتی کے پیچھے لگائیں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں ایک ٹیسٹ کر رہا ہوں بیسکلی کہ پتہ لگے کہ لوگوں کے پاس کیا معلومات ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا شاروک جتوئی آپ کو ہر چیز پتا ہے کسی سے بھی پوچھیں آپ شاروک جتوئی شازیب والا معاملہ تو میرا خیال ہے سو میں سے اسی بندے جو ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یار اس طرح کو قتل ہوا تھا معاملہ ہوا تھا ٹھیک ہے اب کس نے وہ لوگوں کو بتایا میڈیا نے بتایا اسی میڈیا نے بتایا اسی میڈیا نے بتایا رحمان ازر نے بتایا بلکل یہی لوگ شو کرتے تھے اور رحمان ازر کا جو اپنا واقعہ ہے وہ مائی دوہزار گیارہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے تب وہ ایک بندے کا قتل کر دیا پھر اس کے بعد جب پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئے تو اس پہ اقرار لسن جو کہ بہت بڑے کرائم ان کر یہ سارے ایسے ہی ہیں بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سارا میڈیا ایسے ہی ہے صرف اسی بات ہے کہ وہ میڈیا کے بندے ہیں تو وہ خبر باقی میڈیا بھی نہیں دیتا اس پہ مطلب آپ دیکھ لیں یہ سکرین پہ بھی چل رہی ہیں تو مطلب لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ چند ایک اخبارات یا ویب سائٹس تھی جنہوں نے یہ خبر لگائی ہے اس کے علاوہ آپ کو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو خبر کہیں چھپی ہوتی اردو میں چھپی نہیں کی اردو میں چھپی ہوتی کسی ٹی وی پہ چلی ہوتی بریکنگ بغیرہ تو اٹلیسٹ لوگوں کو یاد ہوتا کہ ہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا لوگ تو شوق تھے کہ اچھا رمان اظر اس طرح یہ واقعہ بھی ہوا تھا میری کوئی رمان اظر سے پہ درج ہوئی ایف آئی آر درج ہوئی اور ایف آئی آر کے مطابق ہاں تینوں گرفتار ہوئے ایف آئی آر کے مطابق یہ لوگ نشے میں تھے شراب کے نشے میں تھے انہوں نے خواتین کے ساتھ بدتمیری کی اور وہاں پہ جو بھی سکفل ہوا ان کے درمیان اس کی وجہ سے وہ ایک معصوم مارا گیا وہاں پہ پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی اور یہ لوگ اگلے ہی دن باہر تھے اب یہاں سے اندازہ کریں کہ تین سو دو اور تین سو چار کی اف آئی آر ہے اور یہ لوگ اگلے ہی دن باہر تھے لما نظر کے جو والد ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں رنہ محمد اظر فیصلہ باہر سے ان کا تعلق ہے اچھی خاصی ساؤنڈ فیملی ہے ایک بھائی ان کا سرکاری ملازم ہے فیڈرل کا اور ایک بھائی باہر ہوتا ہے ڈاکٹر ہے وہ اور اس علاوہ اچھا پھر اس میں جو سب سے بڑا انفلنس یوز ہوا دنیا نیوز جو ان کے جو مالک ہیں یا آمیر محمود انہوں نے اس کے اندر بہت بڑا رول کے جو ادا کیا کہ یہ بندہ نکلوایا جائے اور صلح کرائی جائے کیونکہ زیادہ آگے گریب بندہ تھا اور گریب بندہ جو کسی کے پارٹ دس آزار کی نوکری کر رہا ہے ڈرائیور کی یا کوئی تو وہ اس کے لیے تو دس بیچ لگ بہت بڑی محمود ہوتی ہے کہ چلو جی مار تو گیا آج کل تو ہر کسی کے لیے بڑی محمود ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ جو بندہ بچارہ مرا اس کے نو بچے تھے اور ایک بیوی اس کے بعد مطلب دس لوگ پیچھے یتین مسکین ہو گئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور بیسیکلی وہ آوان فیملی ہے ڈیفنس کی ان کا ڈرائیور تھا تو ابھی اس کا ساتھوہ نہیں ہوا تھا ان لوگوں نے آوٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی اور ان کو دیت پرازی کیا پہلے ایک میلین کی بات ہو رہی تھی اور بعد ازاں جو ریپورٹس ہیں اس کا مطابق دو میلین جو ہے اس فیملی کو دیا گیا اور یہ معاملہ سیٹل کر دیا گیا لیکن میرا مقصد وہی ہے کہ یہ وہ میڈیا جو بڑا اپ رائٹ کہتا ہے خود کو صافی شور مچا رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے ہم تو کچھ بھی نہیں چھپاتے ہیں ہم حکومتوں کو کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کر دیتے ہیں فلان کر دیتے ہیں وہ بھائی تو پھر اپنے بارے میں جو آپ کے اندر کے لوگ ہیں میرے پاس مطلب میڈیا میں جوب کیا ہے ہزار سٹوریاں میرے پاس پیئیں نہیں بتاتے میڈیا ہاؤسی خاص مطلب بات یہ ہے کہ میں بتا بھی دوں تو میری وہ بات نہیں ہے جو ٹی وی چینل کی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو جیو کی ایر وائی کی تو خبر بریک ہوں گی تو یہ تو باملہ ایک رحمان ازر کا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ مطلب میڈیا کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب کام ہیں لیکن یہ صحافی ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں گپ شب بھی کرتے ہیں پروگرامز میں بلایا جاتا ہے ان سے تجزیہ لیے جاتے ہیں قانون اور اصول پسندیوں پر باتیں کروائی جاتی ہیں سب کچھ ہے مطلب میں ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ میرا کوئی دوست اگر اس طرح اس نے کوئی قتل کیا ہو اور وہ چاہے عدیت دے کے چھوٹ جائے مطلب ظاہرہ کمزور بندہ عدیت لے کے جان بخشی ہو جاتی آنکھ کی قانون کے مطابق شریعت اس پر عمل کرتا لیکن انہوں نے سارا کچھ کر لیا تو میں ذاتی طور پر ایسے بندوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا میرا مطلب اپنا جو ایمان کہہ لیں یا میری ایک اپنی موریلیٹیز ہیں مجھے وہ یہ کہتی ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ چل رہا ہے یہ لوگ اس بات کو پی گئے ساری دنیا شاروق جتوئی کو پہ جانتی ہے شازیب کو جانتی ہے لیکن ریمان حضر کو نہیں جانتی اس بچارے مقتول صفدر کو نہیں جانتی صفدر نام تھا ان کا جس کو ریمان حضر اور اس کے دوستوں نے قتل کر دیا تھا اور اس کو قتل خطا کے آئے کہ اس کو دیت دی تو وہ فیملی جن کا وہ ڈرائیور تھا آوان فیملی ڈیفنس کی وہ کدھر ہے وہ فیملی اندر ہے درگی کیا ہوا درنے کی بات تھی ہی ہے وہ فیملی مددہ ہی بنی اس کے اندر اچھا مددہ ہی بنی تھی مددہ ہی بنی تھی نا لیکن بات وہی آگی کہ جب ہر طرف سے دیکھا گیا پریشر آیا میامر محمود مطلب جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ بھی انوال ہو گئے میڈیا کا معاملہ تھا اور آپ کو یاد ہو تو اس وقت میڈیا آج کے میڈیا سے بہت زیادہ سٹرونگ تھا بہت زیادہ کیونکہ چند ایک چینل ہوتے تھے دعا کرتے تھے ہم حکومت بناتے ہیں ہم حکومت گراتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے بالکل اور اس وقت میڈیا زیادہ سٹرونگ تھا تھوڑے سے چینل تھے بہت زیادہ شور مشتا ہوتا تھا اور سوشل میڈیا اتنا تھا نہیں اب سوشل میڈیا کے وجہ سے مین سٹری میڈیا کی ویلیو بہت کم ہوئی ہے تب بہت زیادہ تھی تو پریشر مالک پولیٹیکس اور وہ ساری چیزیں پھر ایمان آزر کے اپنی فیملی بہت مطلب تکڑی ہے اس معاملے میں باقی جو لوگ تھے ان کی بھی تو پھر گریب بندہ اور جوان فیملی انہوں نے بھی یہی سوچا کہ مطلب کب تک زلیل ہوتے بھاگتے پیچھتے ان کو کرتے طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا بہتر یہی ہے پھر کہ بیچارہ مارت ہو گیا ہے تو اس کی فیملی بجائز کہہ کہ بھوگی مرے انہوں نے کہا کہ چلو سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک اور فیملی سے ظاہر ان کی کانسنٹ پوچھی گئی ہوگی تو اس بیچاری بیوہ خاتون نے بھی یہی کہا ہوگا کہ مارت ہو گیا ہو اب عدالتوں میں میں کہاں تکے کہوں گی چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں اور ان کا پیٹ پالنا سارا کچھ تو پھر ظاہر ہے انہوں نے پیسے لیے اور اس پر صلاح کر لیے لیکن لوگوں کو اس بارے میں نہیں بزا تھا چلے ہم نے لوگوں کو بتا دیا یہ معلومات تھی پہمان عزف صاحب کے حوالے سے اس وقت ایکسپریس نیوز میں ہیں جب انہوں نے قتل کیا تھا ان کے اوپر افعاد درجوی تھی اس وقت وہ دنیا نیوز میں تھے خیر انہیں دیت دی یا جو بھی طریقہ تھا اب ان کے اوپر مقدمہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ خبر میڈیا نے چھپا دی ایسی بہت سی خبریں میڈیا چھپا دیتا ہے چھپانے کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہے لیکن وہ خبریں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں ہمیشہ کنیکٹ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اس ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر نئی آنے والی جو ویڈیو وہ آپ کو ملتی رہے تو اس کے لئے نوٹیفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اور بیعت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ